میں اپنے پیر و مرشد کی بارگ ہمیں صرف تین شیر سنیں کیونکہ وقت نہیں ہے سنیں بھائی علماء اکرام سے بالکسوس دعاوں کا تعلیم سمات کرے میں حضرت سے دعاوں کی قسوس درخواست کرتا ہوں سمات کرے مطلعہ کہ جب گئے وہ اب بولنا ہے آپ کو بولے بولے سبان اللہ آئے 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 کہ جب گئے وہ لوگ کہنے لگے ہو جب گئے وہ لوگ کہنے لگے جب گئے وہ لوگ کہنے لگے دیکھئے کتنے عالی ہے اخی تر رضا دے تھی یہ کتنے عالی ہے اخی تر رضا سبان اللہ سبان اللہ کہ جب گئے وہ ارب لوگ کہنے لگے دیکھئے کتنے عالی ہے اخی تر رضا دے تھی یہ کتنے عالی ہے اخی تر رضا خیر مقدم کرے جن کا باب حرم ایسے مہمان کعبہ ہے اخی تر رضا ایک مہمان کعبہ ہے اخی تر رضا ایک مہمان کعبہ ہے اخی تر رضا چیر سونے آپ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کہ جو بغامت کرے اھائی ہائی سبان اللہ جو بغامت کرے میرے سرکار سے بچ نہیں سکتا وہ رزوی تلوار سے بچ نہیں سکتا وہ رزوی تلوار سے کہے دے کوئی ذرا نجد غادار سے آلا حضرت کنیزا ہے اپنی تر رضا بہت اچھا ہے سکتا وہ رزا ہے اپنی تر رضا آسر شیر سن لے وقت نہیں ہے انشاءاللہ جی حضرت کی دعا کے بعد پھر پڑھیں گے انشاءاللہ پھر دوہزار سے ایرہ میں ملاقات ہوگا سبانہ کہ سلہ کلی سنو آئے 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 سلہ اے باغیو سلہ کلی سنو سلہ اے باغیو اب اُلجنا پرہلی سے تم چھوڑتا اُلجنا پرہلی سے تم چھوڑتا اور غوث و خاجہ رضا ہر گھڑی ساتھ ہیں غوث و خاجہ رضا ہر گھڑی ساتھ ہیں یہ نہ سمجھو کہ تنہا ہے اخی تر رضا یہ نہ سمجھو کہ تنہا ہے اخی تر رضا حیر مقدم کرے جن کا باپ حرم حیر مقدم کرے جن کا باپ حرم ایسے مہمان کعبہ ہے اخی تر رضا ماشاءاللہ بہت اچھا مخالفت کی ہواوں کا سر کو چلتا ہے چراغ عشق رضا آندھیوں میں جلتا ہے لرزنے لگتی ہیں تھانا بھون کی دیواریں رضا کا شیر بریلی سے جب نکلتا ہے محبت و حترام کے ساتھ بیٹھیں حضرت دعا فرمائیں گے اور کچھ نصیحت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کے بعد زین العبدین صاحب نئی مقتر صاحب اور شاداب پیکر پھر پڑھیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ بس ایک شیر پڑھتا ہوں خاموشی کے ساتھ سننے کے اقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ اقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہیں عالی ہے فاطمہ دنیا نے دین مانا اگر ہے حسین کو سچ یہ ہے تُو نے دین کو پالا ہے فاطمہ کہا حسین نے جاؤ کوئی کہا بھی نہیں غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں آخری شیڑ سننے اسی خاموشی کے ساتھ میں شرح خطبہ ازغر لکھوں تو کیسی لکھوں میں شرح خطبہ ازغر لکھوں تو کیسی لکھوں لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ ہی لیں میں شرح خطبہ ازغر لکھوں تو کیسی لکھوں اب آئیے حضرات بڑے عدب کے ساتھ ہم اس ذات کو آواز دیتے ہیں ہم سب مقتدی ہیں جو مقتدہ ہے وہ ذات آ رہی ہے ہم سب جس قافلے کی غرد و غبار ہیں اس قافلے کی لگام جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہ شخصیت آ رہی ہے جنت نشاہ سرزمین کا وہ لائک و فائق شہزادہ پیر طریقت شیخ طریقت شیخ کامل سیدی آقائی مولائی حضور سید گلزار میاں سائف قبلہ اسمعیلی کی آمد آمد ہو رہی ہے نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹے ہیں جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بے من کے بیٹے ہیں سبھی باراتیوں سے کہتو کہ جلدی چلے آئے میرے گلزار میاں یہ دیکھو دولہ بن کے بیٹے ہیں سبھی باراتیوں سے کہتو کہ جلدی چلے آئے میرے گلزار میاں یہ دیکھو پورے ملک ہندوستان میں اس یقین کے ساتھ سفر کرتے ہیں حضرت کہ کتابِ درد ہوں احساس کی زبان ہوں میں کتابِ درد ہوں احساس کی زبان ہوں میں مطائِ عشق ہوں خوشبو کا ترجمان ہوں میں ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز گلی کا شور نہیں فجر کی آزان ہوں میں ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز گلی کا شور نہیں فجر کی آزان ہوں میں تو آئیے حضرات محبت و حترام کے ساتھ جب حضرت کی آمد آمد ہو رہی ہے نبیرہ امام حسین کی آمد ہو رہی ہے شہزادہ غوثِ آزم کی آمد ہو رہی ہے تو آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا لیں نعرہی تکبیر پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضام لہرہ کے نعرے کا جواب دیں نعرہی تکبیر نعرہی رسالت جشن پنجتن پاک فیضان غوثِ آزم فیضان خواجہ غریب رباس فیضان مسولی شریف اسماعیل دولا دولا